ایسر یہ بتائیے گا کہ یہ میاں نواز شریف نے جس قسم کی تقریریں کییں پھر پی ڈی ایم کے سٹیج سے جس قسم کی تقریریں ہوئیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو فوج مخالف نہیں بلکہ اب ریاست مخالف تقریروں میں بدل گئی ہیں خاص طور پر وہاں پہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقریریں کییں مینگل صاحب نے جو تقریریں کییں تو کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فوج اس معاملے میں بلکل خاموش ہے یا کچھ سوچ نہیں ہے جیسے ایاز صادق کا بیان بھی آیا اور کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں آپ تو یہ ریاستی رازوں تک معاملات پہنچ گئے ہیں تو کوئی ریڈ لائن ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ فوج اس کے بعد سوچے گی کہ enough is enough اب ہمیں جو ہے اس کے اوپر قانون کے مطابق یا کوئی کاروائی کرنی پڑے گی جب بھی کبھی ملک میں مارشاللہ نگا ہے ہمیں ہمیشہ بعد میں آپ دیکھئے کہ میڈیا میں سننے کو یہی ملتا ہے کہ جی فوجی آمر نے یہ کر دی آپ وہ کر دی کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ انیلائز کرے کہ جب مارشاللہ لگا یا ملٹری آئی تو اس وقت سیاستان کیا کر رہا ہے اصل چیز وہ ہے کہ جس کو آپ نے درست کرنا ہے آپ کیوں اس طرح کے مواقع پیدا کرتے ہیں جہاں پہ ریاست کی سیکیورٹی آپ کو خطرے میں نظر آئے اور پھر کسی کو ریئٹ کرنا پڑے یہ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ میڈیا میں اتنے اتنے گھاگ لوگ بیٹھے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق ہی کبھی نہیں ہوئی وہ انڈ ریزلٹ پہ آگے ہمیشہ رونا روتے ہیں دیکھیں جی وہ آ گیا ڈکٹیٹر آ گیا فران آ گیا وہ بھائی جب آیا تھا اس وقت یہ بھی دیکھنا تھا کہ لوگ مٹھائیاں کیوں بانٹ رہے ہیں اب میاں نواز شریف کو ایک قصہ لے رہے ہیں جب میاں نواز شریف حکومت چلا رہے تھے تو ایک سوہ موٹر ان کے بارے میں لے لیا سجاد علی شاہ نے انہوں نے عدالت پہ جا کے حملہ کر دی جسس قیوم کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ تو یہ کر دے جسس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کرا دی اتنا شرمناک روئی ہیں ان کے کہ یہ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ عدالت کو آئین میں رہ کے آئین میں رہ کے خدا کے بندے تم پہلے مجھے جواب دو نا کہ یہ آئین میں لکھا کہ تو اٹیک کرائے گا سپریم کورٹ کیوں کر یہ آئین میں لکھا کہ تم جا کے جہلی کاغذات دوگے سپریم کورٹ میں اپنی جہدادوں کے حساب دینے کے لیے یہ آئین میں لکھا کہ جہ جرشد ملک کو پیسے کھلاو گے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے سٹنگ پرائم نیسٹر اتنے شرمناک روئی ہیں اور صرف آپ فوج کی دشمنی میں ان کے روئیوں کا ذکر نہیں کرتے نتیجہ یہ کہ جرشد نے دس سال پوری اپنے جان و تن سے اپنے دل و جان سے وفاداریاں نے بھائیں مارشلاللہ کے ساتھ پھر اس کے بعد بھی بینظیر کے خلاف ہر سادش میں میاں صاحب پیش پیش دے یہ آئین میں لکھا تھا ایک شخص دوسروں کے بھی مجھے بشمار واقعات میں بتا سکتا ہوں لیکن ایک شخص میاں نواز شریف جس نے کبھی آئین کی پاسداری نہیں کی وہ دوسروں کے سبق سے کہا رہا ہے اور آج بھی یہ آئین میں لکھی تھی سٹیٹمنٹ جو جو یاد صادق نے دی یہ کرپ لوگوں کے ٹونے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہی ہے جو نواز شریف کہہ رہا وہ ان کو وہ اسی لائن کو ٹون کر کے چلیں کیونکہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے اور اگر ذاتی حیثیت میں دیکھیں تو اکثروں کے اندر ٹیڈے نکل آئیں گے کسی نے پیسے بنائے میں کسی نے کچھ مجھے اگلے دن ایک پی ایم ایل این کے ایک ایم ایم ایل ای کا کسی نے بتایا اور میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں کہ انہوں نے شیخ اپرا سے الیکشن لڑا جناب اور ہر پانچ ووٹ پہ انہوں نے ایک موٹر سیکل انعام دینے کی دعوت دی لوگوں کا اور وہ دیتے رہے مجھے ایک شخص نے میرے اپنے ایک ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا اس نے کہا جی میرے اپنا کزن نے موٹر سیکل لیے ان سے پانچ ووٹ دے اگر آپ کہیں تو میں کزن پیش کر سکتا ہوں اب جو ایک پانچ ووٹوں پہ موٹر سیکل دیتا ہے آپ سوچیں کہ حرام کا مال اس کی جیب میں کتنا ہوگا حلال میں تو کوئی دے نہیں سکتا یہ تو اکثر لوگ چپ کے وے اپنے چوری چکاری کی وجہ سے لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے جتنا جھوٹ یہ ہے اور اس کی بیٹی بولتے نہیں کبھی آپ نے سنے کسی اور کے موں سے یہ ہیں کیا یہ مشکل ہے آپ کے ملک کے لیے کہ ماشاء اللہ کی یہ پیداوار اور یہ مسائل جو ہیں آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکے اگر آپ غور کریں ابراہیم آپ کو ایک چیز بتاؤں پاکستان بہت برے حال میں اور بہت مشکل میں ہے اور پاکستان کی مشکلات بڑھانے میں انہی پارٹیوں اور ہمارے میڈیا لوگوں کا رود ہے وہ کیا ہے کہ ہم اصل چیز کے نشاندے ہی نہیں کر رہے ہیں اصل چیز یہ ہوئی ہے کہ دباہ کے اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ اور فور ٹو لاؤنگ وہ کرپشن جو ہے آج مافیا آپ کے ملک میں زیاست سے زیادہ طاقت بار ہے عمران خان اگر الٹی چھلانگے بھی لگا لے وہ کسی کو سزا نہیں دلوا سکے گا یہ ماں کو لکھ کر دیں یہ نہیں کہ کرپشن کی نہیں ہے بہت کی ہے آج عدالت سے ملک کا فیصلہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ایک کمزور انکوائری کرانا نیب سے کوئی مسئلہ نہیں ایک تھرڈ کلاس قسم کا ریفرنس دائر کروانا کوئی مسئلہ نہیں مکیل خریدنا کوئی مسئلہ نہیں اگلے دن آپ دیکھئے کراچی کی بار کانسل اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو آئی جی کی ابڈکشن کا قصہ چلا آپ کو یاد ہے اس پہ کراچی میں آئی جی کی ابڈکشن آئی جی پولیس کی ابڈکشن کا قصہ چلا اور نیچولی سب نے ہم نے بھی کنڈم کیا کہ اگر یہ سچ ہے تو بھلت ہے اس پہ سدا ہونی چاہیے اور کراچی بار کو ہوش آئی انہوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی یہ برداشت نہیں ہو سکتا آداروں کی عزت اور پھر یونی فارم کا خیال ہونا چاہیے یہ وہ سارا کبھی ان کی زمانے کھلی آپ نے کھلتے دیکھی ہیں کہ روزانب پولیس دولوں کی ٹھکائییں کرتے ہیں مکی بار کانسلنٹ جیجوں کی ٹھکائی کرتے ہیں ننگی گالیاں خسپتانوں پر حملے کرتے ہیں لوگ مارے جاتے ہیں پولیس کے ایس ایچوز انسپیکٹرز پھٹی بھی بردیوں کے ساتھ آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان کی آتے ہیں نہ کبھی کوئی جا جا گا ہے نہ کبھی کوئی وکیل کسی کو شرم آئی ہے کہ ہم نے کیا کیا آپ حیران ہوں گے کہ وکیلوں کی مورمنٹ میں میں نے اپنا پیسہ دیا میں نے سپریم کورٹ جا کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں اثر من اللہ سے مشورہ کیا پوچھا کہ کون سا اکاؤنٹ پوچھ کے تو میں نے جا کے پیسہ جمع کر آیا اس سانپات کلاب میں مجھے اثر من اللہ ملے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے گائیڈ کرو میں پیسہ دینا چاہتا ہوں اور خود ریلیوں میں لیاقت باغ میں کٹھے ہوکے جنرل حمید گل اور ہم لوگ سارے ایکس ترگرسمنٹ سوسائیٹی کے ساتھ ہم نے اتجاج کیے ان کی مارچ میں شامل رہے صرف اس ملک کے لیے کہ اس ملک میں ہمیں مشرف سے ہم دردی نہیں ہے کسی سے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی جہوریت اور آزاد عدلیہ ہو اور آزاد عدلیہ کیا آئی کہ جناب ایک کرپ چیف جسٹس بھال ہو گیا اور نہ صرف بھال ہوا بلکہ وہ عدالتوں میں اپنے چیلے چانٹے چھوڑ گیا جو آج دن تک بربادی پھیر رہے ہیں اس کی جسٹس اور وہ حضرت جو ہے وہ پیسے کما کے اپنے بیٹے کے ذریعے وہ باہر نکل باہر آرام سے جا کے بیٹھ گیا اگر اتنا انڈیپینڈنٹ اتنا اچھا آدمی تھا تو آج ازاد کما ہی ہوتی ہے وہی لوگ جنرلیس کی بومنٹ چلے ہی تضا آزاد سن لینے کرد لینے فرانہ آج اس کو گھر یہ نکال دیں دو دو سن ایسر یہ بتائیے گا کہ یہ اب جنوری میں آلات کدھر جائیں گے کیونکہ اپوزیشن نے تو یہ تیہ کیا ہوا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ وہ دھرنا ریڈ زون میں لے کے آئیں گے اب ریڈ زون میں تو بڑی حساس ہمارتے بھی ہیں سپریم کورٹ ہے ایوان سدر ہے پرائم نیشٹر آہوس ہے فارن آفیس ہے فارق خانے ہیں تو وہاں کوئی تصادم کی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے تارکون چاہے نون لیگ کے ہوں چاہے جی ایو آئی کے ہیں سب پاکستانی ہیں تو فوج تو کسی صورت چوہے وہ اپنے پاکستانیوں کے سامنے نہیں آئے گی اور اس کی کوشش بھی ہوگی کہ نہ آئے ان کی پالیسی بھی ہوگی تو یہ سب پربالات کیا بہت بڑے تصادم کی جانب جائیں گے اس کا حل کیا نکلے گا یا کوئی مذاقرات کا کوئی آپ کو لگتا ہے کیا آپشن موجود ہے دیکھیں جی مذاقرات پر بعد میں آتا ہے لیکن ایک چیز آپ دیکھئے امران خان نے ایک دھرنا کیا تھا ریڈ زون میں کہا حکومت کو تو جو مسئلے ہوئے سے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پبلک کو کتنی تکلیف ہو ایک جگہ ہے اس کی اپنی سینٹریٹی بھی ہے لیکن اس سینٹریٹی کے ساتھ ساتھ آپ یاد کریں کہ ہم لوگ جو آ جا رہے تھے ہمیں کتنی تنگی تھی تو عوام کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں عوام بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اسی کے پیش نظر جب دوسرا دھرنا کرنے کی کوشش کی امران خان نے تو گورمنٹ اس کو ناکام بنا دیا انہوں نے پرویس خٹک ماں سے لے کے چلا اپنے ان کو وہیں کہیں انہوں نے رستے میں حضر عبدال کے قریب ہی کہیں ان کو روپ لیا عمران خان بنی گلہ سے باہر نہیں آسکا اور جو لہوٹ شاہر ادھر ادھر سے لوگ آنے تھے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہاں روکے ہیں تو میرا خیال ہے یہی حکمت عملی اس گورنمنٹ کو اختیار کرنی چاہیے پسلے دنوں جب اسی طرح اس نے مولانا خادم رزوی نے ایک دھرنا کرنے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی کے دور میں ہی تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا تھا دائے بائیں کر دیا دھرنا ہوئی نہیں سکا تو پرمنٹیم بیز ان کو کرنے چاہیے یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی ایسی سیچویشن ہو جہاں آپ کو پولیس بھی استعمال کرنی پڑ جائے کوئی گولی چل جائے کوئی مارا جائے اس سے بہت بہتر ہے کہ ٹانگے شانگے توڑ دی جائیں لوگوں کی لیکن گولی کی نوبت نہیں آنی چاہیے وہ آپ کو روکیں آپ ان کو وہیں کہیں تو یہ میرا خیال ہے پولیسی ان کو استیار کرنی چاہیے یہ جو دھرنے شدنے کی سیاست ہے اس کو دسکرش کرنا چاہیے کیونکہ اس نے پہلے بڑا نقصان کی ہے ملک کا ہمارے جو بھی جو پی ایم ایل ایم کہتے رہی کہ جناب وہ چائنیز پریزننٹ کا دورہ رک گیا وہ ہوا ہوگا لیکن مور دن اینی اینیتنگ گیلس میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جتنی عذیت ہوئی ہمیں مجھے پتا ہے کہ رست سار اسلام آباد کے کوئی کہیں سے بند کیا ادھر سے گھر سے جاتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ فران طرف سے ہم انٹر ہوں گے اسلام آباد میں آگے جاؤ تو وہاں بند ہوتا تھا پھر کہیں کہ لبا چکر لگا کے کہیں اور جاؤں بند تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے یہ فیضاباد والے دھرنے میں بھی ہمیں بڑی مسئبت رہی اور ادھر اس دھرنے میں بھی عمران خان والے میں بڑی پرابلم رہی اور آئندہ کے لیے یہ دھرنے شرنے جو ہیں یہ ان کو چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو اگر عمران خان کل کو یہ دھرنے والا کرنا چاہے تو ان کے لوگوں کی کٹائی کر کے ان کو بھگانا چاہیے تاکہ یہ دھرنے شرنے نہ کرسکے